بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا ڈس جس کا نام لے کے رائے مولوی طانقال کے نام لے کے چیلنج کر رہا ہوں میراد ربانی کا نام لے کے چیلنج کر رہا ہوں جلال على طارق کرنے کی کام چلنج کر رہا ہوں د comentários لیسکر evacuate ließlich حضرت دنید ایک علماتemit چلنج کر رہے ہیں اب بھائی سبیر کو جائنڈ کر رہے ہیں تمہارے بڑے بڑے الامہ کو میرنگ کر رہےимся اس کو آپ نے بتایا نہیں کہ اس کی اوقات ہے یہ آلی میں کیا اس کی اوقات ہے مجھ سے بات کرنے کی مجھ سے بات کرنے کے لیے کتنا علم سے یہ اس بج بخت کو معلوم ہے میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اکتو کان سے بات کر لینا پہلے ہمارے شاگردوں سے پہلے بات کر اس کی حیثیت نہیں یہ بات کرنے کی اور اگر اسے بلا شوق قیامیں دیکھنے کا اور بیٹھنے کا تو بیٹھتے ہیں اس سامنے تو وہی بتا رہے ہیں نا اصل میں یہ اپنی عوام کو یہ گمرا کر رہا ہے کہ تو کوئی میں آٹھ سال سے چیلنز کر رہا ہوں کوئی میرے سامنے بیٹھا نہیں لیکن اس بار انشاءاللہ بیٹھے اور سنیے بلکل بلکل میں تو آلیم ہوں آلیم دھوڑی ہو مجھے میں جاری کرنے کی جانتے ہیں میں نے کتنی بار سمجھایا اس کے لوگوں کو بھی سمجھایا کہ بھائی جو یہ بھوکتا رہتا ہے یہ آلیم نہیں ہے یہ جاہل ہے گالی بات ہے اس لئے ہماری جو علمہ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں مو نہیں لگا جاتے ہیں مو لگانے کے لائے کیا اس نے علمی اوقات کیا ہے مو لگانے کے لائے ارے کر تو شاہد علم ہو تو اس لے بات کی جائے اس کو پڑھائیے اس نہ بات کر کے اس کو آپ نے کہا جاتے سوئے اس نے ابھی اپنے ویڈیو میں چیلنج آکین میں دیا ہے اور سب کو گالیاں دیئے ہیں اور پتہ نہیں ماں بہن سب کو اس نے سامنے دیا ہے اب میں نے ابھی ان سے بات کر لی ہے انصاری صاحب سے ڈھیک ہیں مولانا جکیر صاحب انصاری نے بھی جو ہے انشاءاللہ آپ سنیے ایک کام کیجئے یہ تین اپریل کو آ رہا ہے تین اپریل کو آپ آئیے اور مولانا صاحب آ جائیں گے جزیزنان ساری ہمارے گھر پر رکھئے اور انشاءاللہ اس کا انشاءاللہ میں دو تاری کا پلائٹ کروا لکھا ہوں بابا انشاءاللہ ایک دن پہلے آپ آ جائیے اور ہمارے گھر پر رکھئے انشاءاللہ ساتھ میں کھانا وانا کھائیں گے اور آرانتہ یہ بہت دنوں سے مطلب گالیاں دے رہا ہے بھوک رہا ہے اسٹیج کے اوپر اور ایک چیز میں نے کھوجی ہے وہ میں آپ کے سامنے اپنی تحقیق پیش کر دوں اس نے ہم اہل حدیثوں کی ماں کو مازاللہ الٹا سیدھا بولا اور اس نے اس کی میرے پر دلیل دیئے قرآن کی آیت سے اصل میں کھتا سورے کلم کی آیت نمبر تیرہ چودہ اب میں یہی آیت اسیوں پر پٹ کر رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے اس کے لوگ کہتے ہیں کہ فارو خان جو ہم آ رہا ہے بھائی وہ شیر ہے رضا کا شیر اور اس نے اپنے ویڈیو میں بولا کہ میں گوہ سے آزم کا کتا ہوں یعنی کہ ایک طرف شیر ایک طرف کتا یعنی کہ اصل میں کھتا تو گویا جل اس کی ماں ثابت ہو گئی رنڈی اللہ اگر اسی طریقے سے مطلب بھائی قیاس کر کے کہیں کسر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے مازاللہ کسی کی ماں کو میرے بھائی اس طریقے سے بول دینا ہم تو ہر بریلوی کی ماں کو اپنی ماں مانتے ہیں ہر دیو بندی کی ماں کو ماں مانتے ہیں اور اگر یہ بھاگتا ہے لاباس سے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو ناگپور ہے اس کا شہر وہاں بھی بڑا جلسہ ہوگا جس میں الحمدللہ کم از کم دس ہزار لوگ آئیں گے انشاءاللہ اس میں آپ ہوں گے ٹھیک ہے اور الحمدللہ ہم ہوں گے اور جو ہمارے جو ساتھی ہیں ٹھیک ہے وہ سب ہوں گے اور جگیز ہنسالی ہوں گے ایڈوکیٹ ساہ سید ہوں گے جن جن کو اس نے گالیاں دے کے چیلنج کیا ہے سب ناگپور میں ایک ہی سٹیج پہ ہوں گے اور میں سٹیج پہ کہوں گا کہ فاروق خان نزلی اگر تو اوریجنل ماں باپ کی اولاد ہے تو آج ہے بیٹا تیرے شہر میں آجیاں بات کرنے چھوڑوں گا نہیں اب اس کو اس نے بہت گالیاں دیئے ہیں بیلکل بیلکل ویسے بھی زیہاول مصطفیٰ قادری اور مولانا سکر رحمان کے درمیان جو بنارس میں مناظرہ ہوا تھا جو پوری رودات رضم حقباطی کے نام سے موجود ہے اور اسے تمام شرائط کے دونوں طرف کے لوگوں نے تسلیم کیا تھا وہ شرائط بھی وہاں پر لکھتے ہوئے باقا دم انشارتوں کو سامنے رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ اپنے لیٹر پیٹ پر آپ کے نام کا ہو یا آپ کی تنظیم کا نام کا ہو آپ اپنے دو ذمہ دار اداروں سے نام نحاد علی حدیث غیر مقلدین کے ادارے ان کے لیٹر پیٹ پر مدرسے کی تحریر آپ لے کر آئیں سترہ مارچ کو آپ وہ تحریر دیں گے اور اس سے پہلے آپ ویڈیو بنا کر بیان کریں گے کہ یہ تحریر میرے پاس موجود ہے اور وہ شرائط پر کیوں رکھ رہا ہے موناظرے کا چیلنج وہ دے رہا ہے تو ڈائریک موناظرہ کریں یہ کہ یہاں سے سام لاؤ یہاں سے پلا ساتھ سے تصریف لاؤ یہاں سے پلا ساتھ پا پہج لاؤ یہ تو بھاگنے والی بات ہے اگر وہ موناظرے کا چیلنج دے رہا ہے تو ڈائریک بہتے نہ بات کرنے کے لیے اپنے بات سے بھاگنے والی بات ہے کہ افکو خان پہلے اپنا ویڈیو بنایا گا چہرے کا تب میں آؤں گا ارے کیا اس کو اپنی بہین کی شادی بھائی ہم سے کروانی ہے جو بار بار میرے چہرے کی پیچے پڑا ہے ہاتھ دے میرے بھائی میرے چہرے سے کیا لے نہ دینا جب میں نے بول بیا کہ میرے بھائی آجاؤ ایک لاو روپے دے دو پندرہ دن کے بات کے واپسی کا ٹکٹ ہم کو دکھا دو سات دن الحمدللہ ہمارے وہاں بات ہوگی سات دن جہاں تم کو کے وہاں بات ہوگی اور ہمارے ساتھ تین لوگ ہوں گے ایک میں ہوں گا ایک آپ ہوں گے اور ایک ہوں گے ججی سنتاری صرف تین لوگ ہوں گے اور ان کے لئے چھوٹ ہے یہ کم سے کم دس لوگ لاغ سکتے ہیں آئے بیٹھے پہنے تب ان کو بتائیں بھائیہ ہو رہا دیں گے انشاءاللہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ایسے گالی دیتے رہیں گے عوام کو بے کو بناتے رہیں گے بیس بیس ہزار روپے جیک میں ڈالتے رہیں گے لیکن اب انہوں نے پنگا لے لیا اپنے روحانی اببہ سے اب یہ بچیں گے انشاءاللہ بتائیے مطلب اتنی گنڈ گنڈ گالیاں دیتا ہے رنڈی کے اولاد بولتا ہے محضر اللہ اس کو تو دیکھو اس کی چاہ حالت کرتے ہیں یہ زندگی پر انشاءاللہ گالی نہیں دینے قابل بچے گا میں نے زندگی میں کسی کے سامنے نہ تو گالی دی ہے بلکہ میں نے سہتو گالی کھائی ہے آہ انشاءاللہ آہ ٹھیک ہے تو آخری بات یہ ہے کہ اس کو بچھاؤ ہم نے ساتھ جائے ٹھیک انشاءاللہ پہنچئے اوکی اسلام علیکم ورحمت اللہ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں